موسیقی 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 اس کے ساتھ مل ہی جاتا ہے تو جیسا یہ گانا ایک کلاس ہے اور جیسے پنکج سر ایک کلاس سنگیت سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے اس گانے کا لیے ایموچن ہونا یہ لانچ ہونا اپنے آپ میں مطلب یہ شیر کو سچ کر رہا ہے کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے تو مطلب ہم سوباگی ہیں سوباگیش آلی ہیں کہ سر کے ہاتھوں سے ہمارا یہ میوزک لانچ ہوا اور یہ گانا سنیے پرسند کیجئے شیر کیجئے کیونکہ یہ بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے کیونکہ خالی میوزک ہو تو بہت سارا شور آپ بازار میں سنی رہے ہیں سنگیت کے ساتھ اگر کچھ آپ کو دل کو بھی ہو جانے والی بات ہو تو پلیز اسے آگے بڑھائیے دیکھئے جیسا پنکج بھائی نے کہا فلم میں ایک الگ سبجیکٹ پر بات کرتی ہے زیگم امام اور ہماری کیمیسٹری جو ہے وہ بہت پرانی کیمیسٹری ہے ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک نیوز چینل سے کریئر شروع کیا لمبے سمیہ تک کام کیا اس چینل میں تو ایک جو زیگم کی فلموں میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک جنرلسٹ کے سروکار ہوتے ہیں ایک پترکار کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس کی فلموں میں بھی دیکھتی ہیں یہی علف میں تھا یہی دوزخ میں تھا اور یہی اب آپ کو اس فلم میں نقاش میں دیکھنے کو ملے گا تو بڑا نیچرل سا ایک ریلیشن ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر ڈیریکٹر کے ساتھ رائٹر کی جو ایموشنل ٹویننگ ہے وہ جب اچھی ہوتی ہے تو پروفیشنل کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ فلم بھی اس طرح کی بات کرتی ہے گنگا جمنی تہزیب کی بات کرتی ہے اس کا جو مخڑا ہے گیت کا وہ بھی وہی بات کہتا ہے وہ دور دکھا جس میں انسان کے خوشبو ہو انسان کی سانسوں میں ایمان کے خوشبو ہو مندر مسجد کی ازانوں میں مندر کے بھجن گونجیں مندر کے بھگوان کے آنگن میں رحمان کے خوشبو ہو تو ایک جو چیز جو کھو چکی ہے مجھے لگتا ہے اس سمیہ سے ایک پترکار کی حیثیت سے بھی اور ایک گیتکار کی حیثیت سے بھی میں یہ بات کہوں گا جو چیز کھو چکی ہے اس چیز کو کھو جنے کا ایک بہت ہی ونمر پریاز ہے نقاش جو ہماری ہندوستان کی جو اصلی تحذیب ہے اس تحذیب کو تلاشنے کا ایک ایک ذریعہ ہے نقاش تو میں آپ سب کے طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ عادہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس گیت کو اور پسند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے ہیں جبکہ کوئی بہت ویل نون وائزز نہیں ہیں گانے میں کوئی ایسا بڑا ستارہ یا نام نہیں ہے اس کے باوجود لوگ گانا پسند کر رہے ہیں تو آپ سب کا شکریہ سب کے لئے میں کیا گھوں میں میں ایکشلی سپیچلیس بچمان سے جن کی غزلیں سنسون کے ہم بڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی فلم کا ہی گانا لانچ کرنے کے لئے ہاں پر آئے ہیں بہت 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 بڑی بات ہے خوشنزی ریکھی واپس میرے رونگے تو میں really I'm speechless I don't have any words to say right now in front of Pankaj sir I'm so so happy that honoured thank you so much اچھے اس پہ ایک اور بات جو شارع بھائی نے کہی کہ اس وقت آپ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کچھ بولنی باتیں آپ لفظوں کے ساتھ کہلتے ہیں جن کو سن سن کے آپ نے کہنا سیکھا ہو مطلب ہم جب ہمارے والد ہمارے پتا جب ہم پر ناراض ہوتے تھے تو ہم اپنی ماں سے کہتے تھے کہ دیکھئے میں ایک دن غزلیں ہی کہوں گا اور میری غزلیں جو ہیں جگجی جی اور پنکج جی گائیں گے تو یہ جب عمر رہی ہو اور پھر آج وہ خود گاتے ہیں اور آشروات دیتے ہیں تو یہ سچ مچ میں بڑا ایموشنل ایک آپ بول نہیں پاتے ہیں اس کو آپ کی آنکھیں ہی بولتی ہیں آپ کی بوڈی لینگویج بولتی ہے کہ جن کو سن سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں آج جب بڑے ہونے کے بعد کچھ لکھنے کی صلاحیت آئی ہے تو واقعی میں اس کا کریڈٹ پنکج بھائی کو جاتا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے انہیں سنا بھی اور ان کی آواز میں اپنی غزلوں کو بھی سنا میں یہی کہوں گا کہ آلوگ بھائی نے اتنی خوبصورتی سے یہ گانا لکھا اور مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ یہ گانا آپ نے کیسے لے لیا تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ ٹوٹر پہ کافی ایکٹیو ہیں لکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس گانی کی جو پہلا مکھڑا ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا اور جب انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ ڈالا اور اتفاق سے میں اس وقت شوٹنگ ختم کر چکا تھا فلم کی میں ترن سمجھ گیا کہ یہ اس آدمی سے تیجہ گانا مجھے لینا ہے سب سے پہلے یہ گانا مجھے لینا ہے تو میں نے اس کے بات بات کیا اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے پنکت سار کے بارے میں کچھ کہنا مطلب یہ یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کہنے میں تکلیف اس لیے ہوتی کہ کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے ہم تو بہت چھوٹے ہیں اور سن سن کے غزلیں اتنی غزلیں سنیے میں نے سنا سکتا ہوں سیکڑوں غزلیں ایسی کوئی غزل نہیں ہوئی جو میں یاد نہ ہو تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بہت بہت آنر کی بات ہے کہ یہ گانا جو ایک سروکار کی بات کہتا ہے اور جیسا سر نے کہا کہ ایک ہمتی فلم ہے اور ایک الگ طرح کی فلم ہے میسج دیتی ہے تمام جوکھم لیتی ہے اور اس جوکھم کی بات جو کرتا ہے اس میں جو شامل ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہوگا اس کی سوچ کتنی بڑی ہوگی تو بہت سارا شکریہ پنکر سر کو دل سے بہت سارا شکریہ پوری ٹیم کی طرف سے کہ انہوں نے میوزک ریلیز کیا ہمارا گانا لوگوں تک پہنچایا آپ سب ضرور اس گانے کو دیکھیں زیگم بھائی نے اس کو بہت بڑی بڑی خوبصورتی سے پکچر آئیز کیا ہے میں نے دیکھا ہے گانا اس میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ باریکیاں کچھ ایسی ہیں بڑی خوبصورت کہ ہر لفظ کو جو ہے وہ زندہ کرتی ہے وہ چیزیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں یہ گانا اور شیئر کریں مکجی لائے گانے کی میں نے یاد تو نہیں کیا ہے بہتنا میں ضرور سناتا ہمیں چیتھی آئیے وہ گانا تو نہیں بس یہ چیزیں